لیکن اب جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا تھا پنجاب نا گزر تھی تھی نا تو بہت ہی خوبی راول پنڈی ہم پہنچ چکے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ سب آج کی ویڈیو میں آپ روڑی سے لے کے راول پنڈی تک کا سفر دیکھیں گے تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں روڑی کے اسٹیشن پہ میں ادنان اور ریان ہم اترے تھے زینب آمنہ تو سو رہے تھے تو میں نے کہا میں اپنے ویورز کو روڑی کا اسٹیشن بھی دکھاؤں اور یہاں پہ ٹرین میں واش روم کی ٹینکی میں پانی ڈالا جا رہا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ٹرین کی چھت پر ایک بندہ پائپ دیئے ہوئے چل رہا ہے یہی پائپ جو ہے اوپر آپ کو دیکھیں ایک وال نمہ نظر آئے گا اس پائپ کو اس وال میں اٹیچ کر دیا جاتا ہے اور پھر ٹرین کی ٹینکی کو اس طریقے سے کھل کر دیا جاتا ہے ایک ٹرین آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز کو ایک ٹرین چلتی بھی دکھاؤں جو ریل فیننگ ہے ان کو ضرور پسند آئی گیا اس وقت صبح کے چھے بج رہے ہیں موسم زہر زبردست ہو رہا تھا بہت زبردست موسم جیسے کہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے ویسے بھی صبح کا موسم بہت زبردست ہوتا ہے لیکن آج کچھ زیادہ ہی اچھا تھا ویورز اتنا مزہ آ رہا ہے فیننگ میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں اور آپ اوپر دیکھیں آسمان اتنا خوبصورت لگ رہا تھا آسمان بہت اچھا لگ رہا تھا اور نیچے یہ ساری ہے گرینری گرینری بہت آنکھوں کو سکون اور دل کو سکون مل رہا تھا یہ اندر دیکھتا ہے نا بہت اچھا لگ رہا تھا تو ویورز آپ بلکل یہ سمجھیں کہ آپ خود ٹرین میں ہیں اور آپ یہ سفر کر رہے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ میں پیرائے ضرور دیجئے گا تو یہاں پر ویورز آپ آسمان دیکھیں اتنا پیارا لگ رہا تھا ڈارڈ بلو لائٹ بلو ادھر سے سورج کی گرنے پڑ رہی تھیں تو بہت پیارا منظر پیش کر رہا تھا سورج کی گرنے پیش کر رہا تھا رات میں بہت زیادہ گرمی تھی پوری رات بہت گرمی رہی ہے کیونکہ انٹریئر سن چل رہا تھا لیکن اب جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا تھا پنجاب نا جیسے پنجاب کی کچھ ایریا تو حفظہ پاتھ آنے والا تھا اور موسم بہت زبردست ہو رہا تھا میرے خیال میں یہاں پہ رات میں بھی بارش ہوتی ساید تو پانی وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ لال اینٹوں کے گھر بہت پیارے لگ رہے تھے ٹوٹے پھوٹے تھے لیکن ان کی اپنی ایک الگ خوبصورتی تھی اور یہ بس اب حفظہ بات آنے والا ہے اور وہاں کا موسم لگ رہا ہے بہت اچھا ہوگا تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور دیکھتے رہیے یہ آ گیا حفظہ بات اور یہاں ابھی ہی ہلکی پھلکی سی بارش ہو رہی تھی اور بہت پیارا موسم تھا یہ درخت کے پتے سارے دھوئی کر بہت ساف سفاف ہو گئے تھے بہت پیارا لگ رہا تھا یہاں پہ ٹوٹے ہماری دو مند کے لیے رکی ہے میں نے چیک کیا تو حافظہ بات کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو اسٹیشن آنا تھا وہ تھا وزیر آباد تو اب بس ابھی تک تو موسم بہت زبردست ہے بہت اچھا موسم ہے ویورس یہ آ گیا ہے وزیر آباد جنگشن تو یہاں پر بھی دو مند ہماری ٹوینڈ رکی اور بہت ہی پیارا دیکھیں کتنا خوبصورت ہے نا بارشیں ہوتی ہیں رہتی ہیں یہاں پر تو گرین بری گرین بری ہے تو بہت اچھا تھا یہ سٹیشن بھی یہاں سے اب ہماری گھڑی آگے کے لیے روانہ ہو گئی اور یہاں پر ساری بہنس پر کھڑی بھی کھانے والے کھارے گی بہت اچھا تھا موسیقی 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 بعد خاریاں چھاؤنی آئی یہ خاریاں چھاؤنی یہاں پر ٹرین سلو ہو گئی تھی اٹھی نہیں تھی وسائز سائز سے چل دیتی کچھ لوگ شاید یہاں پر بھی اترے تھے یہ کافی بڑا سا پروجیکٹ بن رہا تھا انڈر کنسٹرکشن ہے یہ دیکھیں اور بہت اچھا لگ رہا تھا موسیقی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنے پیارے مناظر تھے کہ دل چاہ رہا تھا کہ دیکھتے ہی چلے جائیں مزید ہے امی وہ دیکھئی مزید بھی دیکھئی اتنے پیاری سی مزید تھی ویورز لیکن وہ میں کیپچر نہیں کرتا ہی اس وقت امی کو بھی دکھا رہی تھی میں اور دیکھیں اگر آگے آئی نا تو میں ضرور دکھاؤں گے آپ کو مزید اور یہ دیکھیں میورز ہماری ٹرین ٹرنڈ ہو رہی ہے سب انجوائی کر رہے تھے ہاتھ باہر سب نے نکالا ہوا تھا جبکہ پلیس اور بار بار چیکنگ کے لیے آ رہی تھی تو یہ ہی کہہ رہے تھے ہاتھ اندر کریں ہاتھ اندر کریں سر اندر کریں لیکن بھائی پاکتانی عوام اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا اور اپنا کمنٹ ضرور دیجئے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس سے بہت رہنمائی ہمیں ملتی ہے مجھے یہ بادل ہے پہاڑ پہ دیکھو بادل ہے پہاڑ پہ مجھے پہاڑ پہ اور وہی ویڈیوز یہاں پر تنن لانے باالا ہے باہر دلکل اندھیرہ ہو رہا تھا اور خیم کے اندر لائف چل رہی تھی یہاں ہمیں بیٹھین کی بیٹھنی تھی آمنا سو رہی تھی بہت سے سڑ بھی کھائی سر بھی کال جاتے ہیں ویورز حافظہ باد سے جو موسم آؤٹ کلاس ہوا ہے وہ ابھی تک زبردست موسم چل رہا تھا اور بہت ہی مزا آ رہا ہے سفر میں بہت مزا آ رہا ہے سفر میں بہت مزا آ رہا ہے اب پرنڈی سٹیشن آنے والا تھا اور ہمیں پرنڈی میں اُتڑنا تھا اس لئے تمام چیزیں ہم دیکھ لیں گے تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ میں آگے آپ کو پرنڈی سٹیشن پل دکھانا پاؤں لیکن یہ ہے کہ پھوڑا ضرور دکھاؤں گے اور پرنڈ ٹرنڈ ہوتی بھی بھی تیاری لگ رہی ہے نا کیا کہنے ہی کیا کہنے ہی بھوڑا سکتا ہے راول پرنڈی ہم پہنچ چکے ہیں سارا سمان بھی ہمارا ہو گیا جی امی اور امی مجھے آواز دے رہی ہے کہ تاہ چلی سے آواز آو تاکہ جلدی سے ہم چلے جائیں دے کی طرف وہاں سے جائیں گے انشاءاللہ مان سہرا تو ویورس نیکس مجھے تک کے لیے مجھے دیجے کا اجازت اللہ حافظ